جو بولے سونر پی جگت گروہ داس مہاراج کی جائے جو بولے سونر پی ستگر سوامی سربنداس مہاراج کی جائے ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو ان شوٹ بڑے سب سمبس ہے رب داس رہے پر سن بابا پپڑ داس ستگر سربنداس ستگر حری داس گر جوئے سوہ مری رکھیا کرے بھیگن نہ لاغے کوئے تان تان ستگر گریب داس بندو نتشبہ شام چرن کمل کو ڈندبت کوٹ کوٹ پرنام اکھل بھارتیا رب داسیا درم سنگٹھن اسام آل اسام رب داس سمیلن کی اور سے یگت گرو ستگر گریب داس مہاراجی کا سی سو سیالیس ماہ جنتی پرو رب داسیا درم کا چود ماہ ستھاپنا دیب سے اور آل اسام رب داس سمیلن کے پچاس برس پورے ہونے کے پلکش میں یہ تین دن کا سمیلن اسام ستر پر رکھا گیا ہے سب سنگتھ کو بہت بہت بتائی یگت گرو ستگر گریب داس جی مہاراج بشپ کے مہارے بر جنہوں نے سنسار میں آ کر حق سچ اور مانوی دکاروں کی آواز بلند کی چودہ سو تیتیس کی ماغ سدی پندر آس دکھیوں کے کلیان ہت پرگٹے گرو داس دکھی منکتہ کا کلیان کرنے کے لیے صدیوں سے پیڑ سماج کو برابرتہ کا دھکار دزمانے کے لیے مانم مانب سمان ایکتہ سمانتہ بشبہ چارہ کرنا نیا سب عجیبوں کو پردان کرنے کے لیے یگت گرو ستگر گریب داس مہاراج کا آگمن مانگ سبی پذرات تیرہ سو ستتر اسری چودہ سو دیتی بکر لی سمت کو آدمی پتہ سنٹوک آدمی ماتا ہے کلسی جیمی جی کے پامنگرہ شید گردن پر بناسنے ہوا اس سمیے کی بواستہ ایسے تھی کہ سبیوں پہلے بدیشیوں نے آ کر بارد کے سنیری قحافت کو لفت کیا اور مون باسی سمار کو مانوی جتاروں سے بلکت رکھا یگت گرو سماری سمار میں سماجی دارمک آرتک اور رائمیٹک اور بدیا کرنٹی لے کر آئے اور جگت گروز دارس مہارا جی نے سن لنکا سے لے کر سوڑی ارمتہ کے بشبیت کے کونے کونے میں جا کر ساری ماروطہ کو سمانتہ کا دکار دمانے کیلئے کڑا سنگرش کیا اور غلامی پرتھا بید باب اوٹ نیج شوہ شات عبیدیہ اڈمبر کرمکانڈوں کو سمافت کرنے کے لئے سنگرش کیا اور اس سمیں پر چلت مانا بھروتی بیوستہ جو جنم پر دارت اس کا کھنڈن کیا اور ساری مانبتہ کو پاونک دے دیا سربے ایک انیکے سوامی سب کٹ پوگبے سوئی کہ سرسٹی میں سربیابک پربو کی سب سے مہان سجنا اے مانب جیون ہے اور پانچ تطو سے منے ہوئے سب جی مانم مانب سمان ہے تو جگتگرویداز مہارا جی کی کرنٹی کاری کلیان کاری سماج بادی اور ادیاتمک بچاردارہ کا سوی برگوں کے لوگوں پر اثر ہوا انگرد راجے مہارا جے سوی برگوں کے لوگ جگتگرویداز مہارا جی کے چرنوں میں جھکے اور جگتگرویداز مہارا جی نے بشم کے اتحاس میں نمے ادیائی کی پرمتہ کرتے ہوئے ساری مانبتہ کو مانبی دکار پرابت ہو لوگ تنتر کے سماج باد کی نیو رکھی اور چارن کیا بیگم پورا شہر کو ناؤ دو خندو نہیں تیٹھاؤ ربیداز منکر بسن کر سکر ہے دو تھا ایک سکھ ہے سبراج میں دوسر مرگٹگار سبراج سبادینطہ کا سنکلپ بشم کے آگے رکھا اور جگتگرویداز مہارا نے دور بشالی میں سباوی امان پیدا کیا اور کلپنک بگوانوں کا کھڑنن کیا سربیعپی ستگر میرا سبدا کرسدار سربیعپک پربو کا سنکلپ بشم کو دیا اور جگتگرویداز مہارا جی ایک سو ایک بنجا سال اس سنسار میں رہے اور اس کے بعد بارت کے لگ بگ ہر پرانت میں سنت مہا پرشوں نے سماس دارکوں نے اندولن چلائے انہوں نے بہت بڑی جاگرتی پیدا کی جگتگرویداز مہارا کے پیروکار کروڑوں کی اقتداد میں بشپر میں بستے ہیں اور ربیدازیہ قوم بارت کی سب سے بڑی قوم ہے ابھی آپ نے گوروشالی تحاظ پر ڈکٹر صاحب نے چرچہ کی اور جگتگرویداز مہارا نے اس گوروشالی تحاظ پر مول لگائی تو سنت مہا پرشوں نے جگتگرویداز مہارا کے امیشن کو آگے بدایا ستگرویداز سوامی سربندہ جی مہارا جی نے بشپ ستر پر شیرگرویداز جنمستان مندر شیرگوردنپور سنگتوں کو پردان کیا ہمارے سمایب میں آج تک انگیٹ پتربانیاں ہوئی یہ کو دوسروں کے لئے ہوئی ان کو جانی کیا گیا عامر شیر سنتراماند کی شہادت ربیدازیہ قوم کے لئے ہوئی اور بشپ بروے ربیدازیہ قوم میں سبابی مہار کی لہ چلی اور ہیارو سنت سماج کے دوارہ سنت ننجنداز مہارا کی سرپراستی میں تی جنبری دو جار دس کو لاکھوں کی اتداز سنگت کی حاجی میں ربیدازیہ درنگ کا اعلان کیا اور عمرت بانی کے پرکاش ہوئے بشپ بر میں کروڑو جگتگرو ستگرویداز مہارا جی کے پیروکاروں کو دارمک پہچان ملی جس کا پرچار پرسار بشپ بر میں بہت تیجی سے ہو رہا ہے عمرت بانی کے لاکھوں کی تداد میں بشپ بر میں پرکاش ہو چکے ہیں اور عمرت بانی کی بیاکھیا بشپ کی انیک بشاہوں میں ہو چکی ہے سنت مہاراج سکھدے باغ مہارے جی نے آپ کو بستھار سے بتایا کی وہ نو برسے جہاں آ رہے ہیں سنت مہا پرشوں نے بہت مہت کی ہے آپ کو جگانے کا کام کرتے ہیں ہم ہمیں انہیں سنت مہا پرشوں کے پاس جانا چاہیے جو ہمارے ریبروں کی بجار تارہ کو کے ساتھ میں جوڑتے ہیں اور جگت ربیداز مہارج جی کی بجار دارہ بیگوں پرے بطن کی جس میں جگت ربیداز مہارج جی چان کیا ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبن کو آن شوٹ بڑے سب سمب سے ربیداز رہے پرسان ایسی بغاستہ کا بشپ کو سنکرپ دیا جس کو بشپ کی سب سے بڑی سنسطہ سنجوک تراثر نے اپنے جنگے میں لیا کہ ایسا بیگوں پرہ بطن بشپ برمین بسانہ جو ایموں کی کوشش ہوئے گی اور مانبتہ کے مسیحہ ڈاکٹر بیم راہ امبیدکر نے بارتی سبیدان بنا کر بیبھارک روپ دیا ہے جگت ربیداز مہارج جی سنسار میں سماجک آرثک رائنیتک اور بیدی کرانتی لے کر آئے مادو عبدیہ ہتکین بیبیک دیپ ملین اگیانتہ ساریاں بماریوں کی جڑ ہے اور سب کو شکشت ہونے کا اپدے دیا ستھ بیدیہ کو پڑے پرابت کرے صدا گیان ربیداز کہے بن بیدیہ نر کو جان اجان بیدیہ پڑھ کر ستھ بیدیہ کے ساتھ جننے کا اپدے دیا تیرتھ برتنا کروں دیششا تمہرے چرن کمل کا پروسہ باری تیرتھوں پرشنان کرنا برت رکھنے ان کا کھندن کیا کہہ رب داس پرکاش پرمپد کیا جبتہ برت پوجہ ایک انیک انیک ایکر کہو کون بے دوجہ اور پربوی کی پوجہ سچے من سے کرنے کا اپدے دیا من ہی پوجہ من ہی تو من ہی سیو سہس روپ کہ سچے من سے ہر کو جاد کرنا یہ ہی ہر کی سچی پوجہ ہے اور باہر بڑکنا شوڑ کر آپ نے بیتر سنت مہا پرشوں کے بتائے ہوئے مارک پر چل کر پربو کی کھوڑ کرنے کا پابن دے دیا باہر کھوڑت کیا پھرے کٹ پیتر ہی کھوڑ رب داس ان من ساد کر دیکھ بیا کے اوج اور اندر اپنے کھوڑنے کا پربو کو دے دیا اور جگت پربو کی داس مہارا جی کی بیچار دارہ کو انگرد راجہ مہا راجہ انہیں اپنے جیبن میں اتارا بہت بڑی سنکھیا میں راجہ مہا راجہ سبھی برگوں کے لوگ ان کے چرنوں میں جھکے ہر پرانت میں باشا کا پہرابے کا رہن سہن کا انتر ہے پر کروڑوں جگت پربو کی داس مہارا جی کے پیروکار بھارت میں بشبار میں بستے ہیں ایک بات سبھیں کومر ہے کہ سبھیں جگت پربو کی داس مہارا جی کے پیروکار جگت پربو کی داس مہارا جی کو اپنا اس سے مانتے ہیں اور ربی داسیہ تارتی جگت پربو کی داس مہارا جی کے پیروکار ہونا ہے وڑی تقریبن ہر سال جورپ میں امریکہ کنیڈا میں جانے کا افسر لڑتا ہے تو آج بشبار میں بہت بڑی جائلتی ہے یہ جو اسلام میں خان اسلام ربی داس سمینہ کا جو جن کیا گیا ہے تین دن کا آپ سب سنگت پربو کی دیکھ کر پروانک پر دیکھ کر بہت پرسندہ ہوئی تو ہمیں جگت پربو کی داس مہارا جی کے بتائے ہوئے مارک پر چل کر اپنے بچوں کو شکشت کرنا چاہیے اور اپنے ماتا پچھا کے سیوہ گھروں کا سکار شور پر ساتھ پیار کرنا چاہیے اور یہ جگت پربی داس مہارا نے اپنے دیئے پرو پاگسر مسادنا جگ میں جنہیں پاس تین ہی جیون سفر پیوسط پاک ربی داس پرو کی پریمہ پاگتی اور مہنت کرنے کی شکتی جن جیوہ کے پاس ہوتی ہے ان کا جیون سفر ہو جاتا ہے مہنت کر جیون میں آگے بڑھنا چاہیے اور جگت پربی داس مہارا نے لگ پاگ آج سے سی سو سال پہلے اپدے دیا ربی داس مدرہ کا پی جے جو چڑے چڑے اترائے نام مہارس پی جے چڑے نہیں اترائے جوہ مہارس مدر بے سیا ہنسا چوری کار جے سب خوٹے کرم ہے دوبن نرک جا جوہ کرنا اور ہنسا کرنے اور جیوہ کو کس دینا اور نشا کرنا نشا کرنے سے تن کی من کی دن کی سیت کی ہانی ہوتی ہے اور ان کا دیا کرنا چاہیے اور اپنے سنت مہا پرشوں کے ساندے میں جا کر جو انہوں نے اپدے دیا سر بیاپک پربو کی اندر کھوڑ کرنی چاہیے گروہ کی مورت من بکے تروس ہر دم تیان نام دان اشنان کر دبارے پابو مان آنکھوں کے اوپر گروہ کی مورت کا دیان دار گروہ کے شبد کا بیاس کر اپنے اندر پرکاش کر اس جیبت مکت ہونے کا پابن اپ دے دیا جیبت مک صدار نربان کہ جو لوگ اپنے ریوروں کو سمرپت ہو جاتے ہیں اپنے سماج کو سمرپت ہو جاتے ہیں وہ جیبت مکت ہوتے ہیں اور نند میں رہتے ہیں جیبت مکند مرد مکند تاکہ سیب کو صدار نند اور اپنی دارمک پہچان روید آسیہ درم کو بارک رکھنا چاہیے کیونکہ دارمک طاقت سبی آرث سماج قرائن طاقت نکتی ہے اور ساتھ ہی آج پورے بارک کے لوگوں کو ایس سٹی بی سی کسان مجدور مطائے جن کو سبیدان میں حق ملے ہیں ان حقوں پر پہرہ دینا چاہیے تو میں جنہی اپنی پانی کو برام دیتا ہوں سب سنگت کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں اور خاص سنسک دیف باگ ماری جی بیٹے ہیں جو نو سال سے پورے بارت بہت دیسے بارت برس میں گھوم رہے ہیں اور سنٹ ارنگ بارت برس میں گھوم رہے ہیں اور سنٹ مہا پوچ بیٹے ہیں سب کو بہت بہت دنباز سب کو بہت بہت بدائی جی گر دیف جو بولے سونر پی جگت گر ویداز مہ راج کی جو بولے سونر پی سٹوگر سوامی سرب راند مہ راج کی جائے گر ویداز شکتے جائے ویداز شکتے جائے جائے ویداز شکتے جائے ویداز شکتے جائے گر دی جائے دیم جائے بار